ناظرین صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے تصدق جلانی صاحب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سو موٹو سے پہلے ہی حکومت کو یہ کنوے کر دیا تھا کہ وہ کمیشن کے سربراہ ہی نہیں کریں گے ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر قانون انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ گھنٹے پہلے انہوں نے منع کر دیا تھا بعد میں سو موٹو ہوا ہے مگر انہوں نے یہ بتایا کہ ٹرمز آف ریفرنس بھی پہلے شیئر کیا تھا تصدق جلانی صاحب کے ساتھ اور ساتھ ہی انہیں ان کی رضا مندی لی گئی تھی دو دفعہ ان سے بات کی گئی تھی اس لیے انہیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ تصدق جلانی صاحب نے منع کیا ہے یہ سارا کا سارا معاملہ آخر ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ سینئر کورٹ ریپورٹر حسنات ملک صاحب مونس ملک صاحب بہت شکریہ میں شمعہ دوائن کرنے کے لیے یہ کیا ہوا کیا دباؤ کے تحت ہوا کیا معاملہ ہوا ہے کہ از خود نوٹس لیا حالانکہ فل کورٹ کے دو اجلاس ہوئے وزیراعظم سے ملاقات ہوئی حکومت کہتی رہی کہ جو ہو رہا ہے وہ چیف جسٹس کی رضا مندی سے ہو رہا ہے پھر یہ سب کچھ ہو گیا دیکھیں شاہدہ میرا خیال ہے کہ مس کمیونکیشن ہوئی ہے جلانی صاحب سے ان کو یہ امپریشن ملا کہ فل کورٹ نے یونینیمسلی ان کا نام افروف کیا ہے اور وہ اس معاملے پر خوش تھے لیکن جب انہوں نے سپریم کورٹ کے مخلف ججز سے بات کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم ہے اور وہ کچھ ججز جو ہیں وہ سٹرانگلی ڈس ایگری ہیں اس انکواری کمیشن کے تو اس کے بعد دو دن پہلے ہی وہ مائنڈ بنا چکے تھے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ نہیں کریں گے اس کے بعد اطلاعات ہیں کہ انہوں نے منٹس مانگے ہیں جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی اس کے تو وہ منٹس ان کو پروائیڈ بھی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ ذہن بنا چکے تھے کہ جی میں نے نہیں ہونا اس کمیشن کا ہیڈ پھر جو انہوں نے ابھی جو لیٹر جاری کیا یہ لیٹر کا وہ موقف ہے جو سپریم کورٹ کے وہ منایٹی ججز کا موقف ہے کہ یہ معاملہ ایگزیکٹیو کو کیسے بھیجا جا سکتا ہے یا یہ معاملہ دو سو نو میں سپریم جری شیر کونسل دیکھے یا سپریم کورٹ دیکھے تو میرا خیالہ کہ سپریم کورٹ میں جو دو سوچیں ہیں وہ سوچ جو ہے وہ ڈامینٹ رہی ہے اور وہ غالب رہی ہے اور ان کا وہ بات آخر میں میجیارٹی نے بھی ایکسپٹ کرنی پڑی کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ خود دیکھے اور پھر اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسد قادی فائیسہ جو حالات انٹرنلی بھی بنے ہیں اور پھر جس طریقے سے مختلف وقلاء وہ وقلاء جو جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو وہ ان کے ساتھ کڑے تھے وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی آپ سو موٹو لیں تو یہ ساری صورتحال کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سجیشن دی اپنے دو کومیٹی کے ممران کو کہ جی سو موٹو لیا جائے لیکن میرا خیالہ کہ تصورت حسین جلانی صاحب کی جو معذرت تھی وہ سمپل معذرت نہیں تھی اس میں بقیدہ انہوں نے جو ریزن بتائی ہیں وہ میجیلٹی جو فل کورٹ ہے ان کے پوائنٹ اف ویو کو بھی بلکل وہ ریجیکٹ کر رہی ہیں اور حکومتی موقف کے لیکن حکومت یہی کہتی ہے کہ ہم نے جو انکوائری کمیشن بنایا وہ سپریم کورٹ کے ججز کی خواہش پر بنایا اب اگر سپریم کورٹ خود کرنا چاہ رہی ہے تو بلکل کرے تو میرا خیال ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ جو موجودہ صورتحال بن گئی ہے اب اس میں سپریم کورٹ کس طرح اس معاملے کو چلاتی ہے کہ جو اصل بات ہے کہ جو پروسیڈنگ بودھ کو ہوگی اس میں کیا چیزیں جو ریمارس آئیں گے جو ججز کریں گے اس میں کیا کس کی تقویت کس نیریٹیو کی تقویت ملے گی اگر وہ چھ ججز کے لیٹر کو سپورٹ رہتا ہے کہ جی وہ لیٹر جو ہے وہ ٹھیک تھا اور ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں تو یہ تو بڑی میرا خیال ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کو فائدہ ہونا ہے اگر ان چھ ججز کے حوالے سے ایکسٹرا کیرفل ہوتی ہے سپریم کورٹ اور کہتی ہے کہ اس معاملے کو پروب ہونا چاہیے اور پھر اپنا ہی کمیشن بنا دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چھ مہینے سے حکومت اور جو ہے وہ سپریم کورٹ بار گئے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں ہر معاملہ ان کا ایک ہی لائن اور لینڈ کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ اگر چلا تو پھر مایوسی پی ٹی آئی کو ہوگی ان چھ ججز کو ہوگی تو یہ بڑی انٹرسنگ ہوگی بگر یہ جو فیصلہ ہو جو بینچ بنا ساتھ رکنے زیادہ اویلیبل ججز کا ہے جیسے مونی بختر صاحب کراچی میں ہیں آئیشہ ملک صاحبہ لاہور میں ہیں دیگر ججز یہ ساتھ ہی اویلیبل ہیں یہ کنسنسس سے تین رکنی کمیٹی نے فیصلہ کیا اس بینچ کا اور سو موٹو کا یعنی اس میں بھی اختلاف تھا محصول علی شاہ صاحب اور مونی بختر صاحب مکمل طور پر اگری کیا انہوں نے دیکھیں اگر یہ اویلیبل ججز تو یہی تھے ساتھ کیونکہ ججز جو ہیں وہ مخلف ریجسٹریز میں ہیں اب اس میں بھی ایک دو ججز وہ ہیں جنہوں نے جن کا موقف بالکل ڈیفرنٹ تھا اور انہوں نے ان چھ ججز کا جو پائنٹ آف ویو تھا ان کو سپورٹ کیا فل کورٹ میں وہ بھی اس میں ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جو فل کورٹ میں ہمیں اطلاعات آئی ہیں کہ اس میں دو قسم کی اوپینین آئیں ایک دو ججز نے کہا کہ جی وہ ہمارے ہیروز ہیں اور دوسری طرف سے اس معاملے کو نگیٹ کیا گیا اور ان کو روکا گیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے تو دونوں قسم کے ججز اب اس بینچ کا ایسا ہے اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف معاملے کو چلتے ہیں بظایر یہ لگ رہا ہے کہ جیوڈیشل پارٹکس بھی اس میں ہے اس کا انصر اور جلانی صاحب جو انکار ہے اس میں جوڈیشل پارٹکس میں وہ جو گروپ ہے یا وہ سوچ ہے وہ غالب آئی ہے جو سمجھ دی تھی کہ کمیشن نہ بنے اور معاملہ سپریم کورٹ دیکھے یہ بڑی اہم آپ نے بات کیا کہ جو ساتھ رکنی بینچ ہے اس میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں اختلاف کیا تھے ایک دوسرے کی رائے سے یہ کوئی لائک مائنڈڈ ججز کا ساتھ رکنی بینچ نہیں ہے مگر اب تحریک انصاف یہ بھی مطالبہ کری فل کورٹ ہونا چاہیے اس کا کوئی امکان ہے کیونکہ یہ تو ابھی اویلیبل ججز ہیں مگر گور خان صاحب نے کہا کہ جی آگے جا کے بے شک ساتھ رکنی لے لیا کیونکہ اویلیبل تھے مگر فل کورٹ بن جائے دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے فل کورٹ بھی ہو لیکن اگر جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ فل کورٹ میں سب سے جو سٹرانگ موقف تھا وہ جس ستر من اللہ کا تھا اور ان کو اس معاملے کا ادراک ہے جس طرح انہوں نے جس میند سے اسلامباد آئی کورٹ کے بنائی جس طرح کی اپائنٹمنٹ کی میرا خیال ہے کہ وہ اس معاملے میں ان سے زیادہ جو ہے وہ اس معاملے میں سینسٹیو کوئی نہیں ہے تو ان کا اس بینچ میں ہونا ایک ہی وہ اگر ہیں تو بڑا ہی میرا خیال ہے کہ اس پر کوئی اوبجیکشن نہیں ہوگا گو کہ جیسے منیب اختر ہیں جیسے آئیشہ ملک ہیں جیسے شاید وعید ہیں وہ ججز بھی تھے جنہوں نے جن کا یہ موقف ذرا ڈیفرنٹ تھا دوسرے ججز سے لیکن اب جب اوپن ایرنگ ہوگی تو اوپن ایرنگ میں جو صورتحال ہے وہ بلکل چینج ہو جاتی ہے جو فرینک ایک گفتگو فل کورٹ میں جو ہے وہ بند کمرے میں ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی یہاں ججز بڑے مطاعت ہوں گے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں جو سپریم کورٹ نے اور خاص کر چیف جسیت قاضی فائیسا نے جو اقدامات کیے اس کیوں جو ہے وہ سیٹ بیک ہوا ان چھے ججز کو اور جس طریقے سے حکومت نے اس پہ نیلیٹیف بنایا اور ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ان چھے ججز کو ٹارگٹ سوچل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی اب ہر معاملے پہ ہم ان سے اتراز کریں گے تو وہ جو ہے وہ جو سٹیڈیجز ہی جیف جسیت قاضی فائیسا کی جی وزیراعظم سے ملاقات کرنا وہ میرا خیال ہے کہ اس نے انڈیپینڈنس آف جریشری کو جو پیغام سارے ججز کو دینا تھا وہ نہیں دیا اور ججز اس پہ کافی ہائی کورٹ میں بھی ایک پریشانی ہے کہ جو ہم ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ ججز کی خواہش ہے کہ ایک انسٹویشنل رسپانس آنا چاہیے ہمارے جو سینئر ججز ہیں ان کی طرف سے اور ایک میسیج جانا چاہیے کہ اگر ایسی چیز ہوگی تو ہم سٹرانگلی اس کو ریجیکٹ کریں گے پریس لیز جاری کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے پریس لیز جاری ہوئی لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیبنیٹ نے بھی ان کے اچھے ججز کے اقدامات کو ریجیکٹ کیا اس لیٹر کو ان کے کنٹینٹ کو ریجیکٹ کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ جو بودھ کو کیا جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے کیا وہ اس کے جو ریمارس ہیں جو کوشتن ہیں اس میں جو کس پوئنٹ آف یو کی تقویت ملے گی